رمزاں 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 جس میں انحرفات نہیں تھیں جس کے اندر جو ہے وہ اسلام کا عروج ہی عروج اختلافات بھی نہیں کی فتح مکہ آپ کے سامنے آتی تھا جب اسلام مکمل ہو گیا بس چلے تم اس کو وہاں لے جاؤ وہاں سے شروع کروں آپ کہتے ہیں کہ میں نے چالیس سال پیچھے کر دیا پچاس سال پیچھے کر دیا کاش میرا بس چلتا ہے میں اس کو چودہ سال پیچھے لے جاتا ہے تو یہ جو ایام ہیں اس میں ہمیں باقاعدہ اس کی بزرگی اس کی معرفت اور اس کے جو معنوی کمالات اور اثارات ہیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے اب جو ہماری نئی جنریشن ہے خصوصیت کے ساتھ یورپ کی وہ شاید ان الفاظوں سے آشنا نہیں آپ کسی سے کہیں نا مطلب وہ طیب و طاہر میں پاک میں اور طیب میں فرق نہیں سمجھتے تو وہ اس کے اندر معنویات کو کیا سمجھیں گے بعض لوگ سمجھتے ہیں جو باقاعدہ اس پر پریکٹیسز کرتے ہیں وہ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور باقاعدہ بہت آگے نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے جو ہرپ میں مطلب وہ نہیں ہے ہے پوٹینشل تو بہت ہے مگر ان چیزوں کو جو ہے وہ اس طرح سے زبان کی وجہ سے جو بیریہ ہے کمیونکیشن کیپ ہے اس حساب سے جو ہم ان کو یہ حوالے سے بات کرتے ہیں وہ اس کو وہ اپنے ایک زبان کے فرق کے ساتھ ضرور محسوس کرتے ہیں مگر اس زبان کے ادبار سے ان چیزوں کو وہ نہیں سمجھ باتے ہیں بعض اسطلائیں عربی کی ہیں بعض اسطلائیں اردو کی ہیں تو وہ اس وجہ سے ایک پیچھ میں ایک بیریر ضرور آ جاتا ہے مگر اس کو سمجھانا بہت ضروری ہے اور اس کے اوپر بات کرنی بہت ضروری ہے کہ ان دنوں کے بڑے اثرات ہیں فتح مکہ جب آپ بات کرتے ہیں تو فتح مکہ کی طرف آپ نے غور سے دیکھنا ہوگا اس میں آپ کو اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کا عظیم و شان نمونہ نظر آئے گا یعنی ہم نے آپ کو خلق کے عظیم پر فائز کیا ہم نے آپ کو تسکیہ نفس کرنے کے لئے رمانہ کیا ہم نے جو آپ کو معبوض فرمایا لوگوں کے نفسوں کا تسکیہ فرمائے تسکیہ نفس کے لئے یعنی رسالت میں آپ کے اور بہت سارے امور ہیں اور بہت سارے مسئولیتیں تھیں ذمہ داریاں تھی مگر جو اصل حدف تھا وہ پروردگار نے قرآن کریم میں بیان کیا کہ ہم نے آپ کو لوگوں کے تسکیہ نفس کے لئے بھیجا تاکہ ان قلوب کو جو کہ اس کے اندر وسوسے اور تمام چیزیں داخل ہوتی رہتی ہیں ان میں سے اس کو نکالیں اور لوگوں کے نفس کا جو ہے وہ تسکیہ کریں یہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اصل جو حدف تھا جو قرآن کریم نے اس کو بیان کیا اور اگر ہم اس کو ملا لیں ذرا فتح مکہ کے ساتھ تو ہمیں سامنے جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے اس وقت بڑے بڑے سرداران قرآش جو کہ ایک زمانے سے اپنے آپ کو زمین پہ فیرون اور خدا سمجھ رہے تھے جب ان کا سورج غروب ہوا اور فتح مکہ کے دن وہ پیش ہوئے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگوں نے کہا بھی مشورہ بھی دیا کہ آج جو ہے وہ انتقام کا دن اس کو قرار دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا نے ہمارے اوپر فتح کامرانی کے دروازے کھول دیئے آج ہم اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دیں گے اور ہاتھ کھلوائے ابو سفیان کے ہاتھ کھلوائے آپ سوچیں جس کے ہاتھوں میں مسلمانوں کا اتنا خونتا اس گہد نہیں مگر اس کے ہاتھ کھلوا دیئے اور کہا کہ آج آج عام معافی کر دیئے اب یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے کہ ایک شخص غلبہ پانے کے بعد عام معافی کا اعلان کر رہا ہے ہاتھ کھلوا رہا ہے اور جس کے ہاتھ کھلوائے جا رہے ہیں وہ اپنی اولاد کے سینے میں آگ بھر رہا ہے کہ جنہوں نے ہاتھ کھلوائے تھے جب ہی جناب زینب قبرہ صلی اللہ علیہ نے درباری یزید میں کہا یزید کو کہ یبنا طلقہ اے آزاد کیے ہوئے اے آزاد کیے ہوئے غلام کی اولاد اس کو اس کی حیثیت یاد دلانی تھی کہ ہم نے تم پر کرم و مہربانی کی کہ تم نیک بندے اللہ کے بن جاتے ہیں وگر تم نے سینے کے اندر بمز رکھا آگ رکھی خنجر رکھا اور اس کو تم جو ہے اس کو برملہ کرتے چلے آئے تو یہ بہرحال جہاں پر بھی ہم فتح مکہ کا ذکر ہوگا وہاں پر ہمیں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شخصیت کی طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے صرف ایک پڑھ کے تاریخی اعتبار سے آگے نہیں گزرنا ہے اچھا علی بھائی یہ پڑھائیے گا ایک question سے پیدا ہوتا ہے آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ فتح مکہ کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اس کے دن کو بھی منانا چاہیے آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سے کیا کیا future generation کو فائدے ہوں گے اس کو منانے سے اس کو یاد رکھتے ہیں اور اس کی پیچھے basic reasons کیا ہیں بہت وہ سوال ہے ایک تو سب سے بڑی بات کہ اسلام کی تاریخی فتح تھی ظاہر رب دروازہ فتح کا اور نصرت کا دروازہ کھل گیا جوغ درجو قرآن کہہ رہا ہے جوغ درجو لوگ گھول کے خور اسلام میں داخل ہو گئے ایک تو عظیم کامیابی کا زندہ قومیں اپنا جشن ضرور مناتی ہیں زندہ جو قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے تاریخ کو کبھی مسک نہیں کرتی گو کے مسلمانوں نے اپنی تاریخی تمام شعارات کو خود مسمار کیا وہ سب کچھ ہے مگر عالم انسانیت کے اندر اصول یہ ہے کہ جو آپ کی heritage ہے جو آپ کا ورثہ ہے چاہے وہ علمی شکل میں ہو تاریخی شکل میں ہو یا زمین پر کسی انفرسٹرکچر کی صورت میں ہو اس کو برقرار رکھا جائے تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے سامنے تاریخ بمائے ثبوت کے پیش کی جائے تو اس کا ایک تو منانا اس کا ریزن ایک تو یہ ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے اس سے ایک زندہ قوم کے زندہ ہونے کا اعلان ہوتا ہے کہ ہماری ایک عظیم تاریخ ہے ہماری تاریخ آج کی نہیں ہے ہم کا بیس پچیس سال سے جو ہے وہ آکے سے نینے فرقہ نہیں بنتے نینے مذہب بنتے کہ یہ صاحب امام زمانہ بن گئے یہ مسیح مہود بن گئے یہ فانہ بن گئے یہ بیس پچیس سال کے جو معاملات نہیں یہ دکھانا ہے کہ عظیم پرانی بہت پرانی یہ ہمارا ورسہ ہے یہاں چلا آرہا یہ صدر اسلام ہے اور دیکھیں کہ ہم ہی وہ لوگیوں پنتے جا رہے ہیں کہ جو اپنے ورسہوں کو بھول جاتے ہیں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ہم رہتے ہیں یہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں ورلڈ وار کا ایک ہیرو سے لے کے جتنے بھی ہیروز ہیں کسی کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں تو ہم کیوں چھوڑتے ہیں جبکہ ہماری تو جس سے کہتے ہیں ہم نہیں چھوڑتے ہیں مگاتا ہوا ایک سورج ہے ہم نہیں چھوڑتے ہیں ہم مناتے ہیں ہم میں سے وہ لوگ چھوڑتے ہیں جن کو قرآن نے شجر خبیصہ سے تعبیر کیا صاف صاف بات ہو جائے نا پھر وہ کہیں گے پتہ نہیں نا جانے آپ کس کی بات کر رہے ہیں صاف صاف بات کر رہے ہیں جن کو قرآن نے شجر خبیصہ سے تعبیر کیا یعنی بن امیہ اور کسی حد تک بنی عباس اور کسی حد تک آل زہود جو کہ ایک پورا ایک سلسلہ ہے کہ یہ جو شجر خبیصہ ہے جو دشمنی کرتے ہیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے صناحات جن کو قرآن شجر خبیصہ کہہ رہا ہے یہ چھوڑتے ہیں ہم نہیں چھوڑتے ہیں شجر طیبہ اور طیبہ کے ماننے والے نہیں چھوڑتے ہیں وہ تو کیوں آج کا دن کیوں نہیں منائیں گے ہم آج ہر صورت سے ہمارے پیغمبر کو کامیابی حاصل ہوئی ہمارے دین کو کامیابی حاصل ہوئی ہمارا تو آج دن ہے آج ہم نہیں منائیں گے تو کون منائے گا اور خصوص کے ساتھ وہ لوگ جو محمد علیہ محمد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں یا ان کی اولاد میں سے وہ تو خوشی خوشی کے ساتھ بنائیں گے کہ آج کامیابی ہوئی تھی آج ابو سفیان کو آج معاف کیا چھوڑ دیا کہ جاؤ کھول دو اس کے ہاتھوں کی رسیاں آج اس نے کردار دکھایا اپنی اختدار پر ہوتے دیکھیں بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے اتنا ستایا ہو اتنا ستایا ہو جس کی حد نہیں اس کے اوپر اتنا وہ ہو اور اس کے بعد اس کو اللہ کی راہ میں ایک موقع دیا جائے کہ جا 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 کہ اللہ کا دیکھ بندہ بندہ بنتا یا نہیں یہ اس کے بیٹے نے معاویہ نے ظاہر کیا چالیس ہزار ممبروں پیسے امیر المومنین کے اوپر سب وہ شتم کر کے اس نے بتا دیا کہ اگر وہ شریف خاندان سے ہوتا اور شجر خبیصہ سے نہ ہوتا تو یہ نہ کرتا اس کا شجر خبیصہ سے ہونا اس بات کا این بینہی دلیل ہے کہ اس نے جس کے باپ کو ماف کیا ہو اور وہ اسی کیف فرزن کے اوپر چھوڑی چلانے کی تیاری کر رہے ہو یہ انہوں نے ثابت کیا اس کے لیے ہمیں ٹائم دینا پڑتا ہے اس کے لیے ہمیں تاریخ کو کھلا چھوڑنا پڑتا ہے کہ مورق اپنا خلم آزادی کے ساتھ چلائے اور لکھے کہ کس نے کیا کیا تاکہ آئندہ آنے والی جنریشنز اس کو دھیان سے دیکھیں اب کوئی نہیں رہ گیا جب باتیں منافق ٹولے گھوم رہے ہیں اس وقت بھی کہ جی یہ شان اس کی بیان کر دی اس کی بیان کر دی آؤ تاریخ کی طرف آؤ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے تمہیں دکھا دیں گے انشاءاللہ کہ تم تاریخ پڑھو تمہیں پتا چلیا گا کہ کون ابن طلقہ ہے اور کس نے آزاد ہونے کے بعد عام مافی کے اعلان کے بعد جس میں درگزر کیا گیا اس کے بعد کس نے پیٹ پہ خنجر مارا اور اسلام کی پیٹ پہ خنجر مارا جس نے ارکان دین کو منحدم کر دیا اچھا ہے تو سنسٹیس سا سوال لیکن ظاہر سوال کرنا اچھی بات ہے بات یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہیتی کہ اگر ایک جب اگر صفیان کو اس موقع پر جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام مافیوز کر دی اس کی ماف کر دیا تو کیا ایسا لوگوں کے سینوں میں سوال نہیں اٹھتے ہوں گے کہ یہی ابو صفیان جو ہے یہ آنے والے دنوں میں اسلام کو نقصان پہنچائے گا اسلام کی پیٹ میں خنجر گھومپے گا اور آل رسول کے ساتھ جو ہے وہ ظلم و زیادتیاں کرے گا مہت اچھا سوال ہے اس کا جواب ابن ملجم کی میں مثال سے دوں گا جب ابن المومنین نے کہا کہ یہ ہے وہ شکی ترین شخص جو میرے سر کے اوپر ضربت چلائے گا اور کان دین کو منحدم کر دے گا لوگوں نے کہا ہم اڈالتے ہیں اس کو ہم علم حمدی لکت نہیں اس نے ابھی جرم نہیں کیا یہ تو اللہ کے علم میں ہے فریکٹیکل مطلب ابھی یہ ہمیں معلوم ہے چونکہ ہم لوہ محفوظ کو پڑھنا ہی ہم لوہ محفوظ پر دسترس رکھتے ہیں ہم وہ علم پڑھنا ہے جو یہ کرے گا ہمیں پتا ہے مگر اس کو سزا نہیں دی جا سکتی اس وقت کیونکہ اس نے کیا نہیں ہے جب یہ کرے گا تو اس پر ضرب وارد کی جائے گی ابھی اس نے ضرب وارد نہیں کی اس پر کیسے خصاص ثابت ہو سکتا ہے کہ تم یہ کرو گے وہ کہا ہے میں تو نہیں کروں گا نہیں تم اس نیت سے اسے ہماری پولیس نہیں کرتے کہ چوری کی نیت سے گھوم رہا تھا بھر تمہیں کیسے پتا اس کی نیت کا جب وہ چوری کرے تو تم پھر سزا دے گا اس کی نیت کچھ بھی ہو کتنے مشکوک لگ رہا ہو مگر اس نے ابھی کیا نہیں سزا نہیں دی جا سکتی شک کیا جا سکتا ہے سزا نہیں دیا سکتی تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم دا پرودگار کے دی ہوئے علم کے ذریعے سے اس روشنی میں معلوم تھا کہ یہ کیا کرے گا کیا آپ نے چاچا عباس سے نہیں کہا تھا کہ چاچا عباس آپ کی اولاد میری اولاد کو قتل کرے گی تو وہ کہا کہ ٹھیک ہے میں پھر اپنی جو زوجات ہیں ان کے پاس جانا چھوڑ دیتا ہوں میں اولاد کو تسلسلی کے رکھتا کہا کہ نہیں جو ہے وہ ہے جو دستور دنیا ہے جو اللہ تعالیٰ ان جسرہ سے جانا ہے وہ چلے گی وہ چلے گی آپ نے جانا بھی ہے اولاد بھی پال نہیں ہے مگر انہوں نے قتل بھی کرنا ہے یہ ہونا ہے اس میں اب چاچا عباس کا تھوڑی کوئی قصور تھا جو آگے آنے والے لوگ ہیں وہ انہوں نے ہی کرنا ہے اسی طرح ابو صفیان کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اس کی نسلوں کے اندر کون کون سے مردود چھپے ہوئے ہیں مگر چونکہ اس نے ان مردودوں کو ظاہر نہیں کیا نا بھی تو اس پر قصاص کیسے آ جائے گا اس لیے اس کو اس لیے چھوڑا اور تاریخ پھر باہر مورق کو بھی اس کے قلم کو بھی آزاد کیا مورق کے قلم کو بھی آزاد کیا تم بھی لکھو آزاد ہو کے لکھو آزاد انسان ہو کیونکہ امام جو ہیں کون ہے ابو الہرار ابو الہرار آزاد لوگوں کے امام ہیں تو آزاد لکھو جو صحیح لکھے صحیح کرے صحیح لکھو غلط لکھے غلط جو غلط کرے غلط لکھو تو ٹائم دینا تھا اگر اسی وقت ہاتھ لگا دیتے اس کے ہاتھ پر کٹ ڈالو تو لوگ کہتے کہ یہ پرانا دل کے اندر کی نہ تھا مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے ان کا دل ایسا شفاف ہے کہ ان کو تسکیہ نفس کے لیے بھیجا ہے یہ تو مولم اخلاق ہیں یہ تو مکارم اخلاق کے اوپر فائز ہیں تو وہ کیسے اس کے ہاتھ پر کٹ ڈوا دیتے تو اس نے کچھ کیا نہیں یہ ہے اور جو جتنا کرے اتنی سزا دی جائے گی اس سے زیادہ بھی نہیں کہ کسی کی لاش کو مسل ڈالا جائے کسی کی آنکھیں نکال دی جائیں نہ آپ نے مولا علی اروحان الفتا کی جنگوں کے مارے میں دیکھا جب ایک دشمن کی بہن اس کی لاش پر آئی اس نے کہا کہ تو مارا گیا اس کا تو مجھے افزو سے بھائی ہے مگر تو کسی شریف کیاس سے مارا گیا اس نے تیری زیرہ بھی نہیں اتاری یہ تیرے کپڑے بھی نہیں لوٹے تیری لاش کو بھی برائلہ نہیں کیا اللہ کی راہ میں مارا اور صدقہ کر کے پھیک دیا چلے گئے ہیں امی المومین ظلفقار کا صدقہ اتار گیا پھیک دیا اس کو یہ نہیں اس کی زیرہ لوٹ لیا اور یہ سب کرے نہیں یہ اللہ کی راہ میں تلوار چلانے والے یہ نہیں کرتے اسی لئے ان کی قسم قرآن میں دورنے والے گھوڑوں کی جو اس کی ٹاپوں سے چنگا نکلے اس کی قسم کھائی گی ایسے تھوڑی یہ تھوڑی سعید شہدہ کی لاش کو جب لوٹا گیا تو جب انگوٹھی اتار رہا تھا تو وہ نہیں اتر رہی تھی انگلی کائک دیتا کسی نے کہا مردود سے تو جانتا ہی کون ہے تو کہا کہ ہاں روتا بھی جا رہا تھا تو کہا کہ میں نہیں اتاروں گا تو دوسرا اتار لے گا یعنی یہ جو چور ہیں تو اس کو معلوم تھا کہ یہ بچنی تو ہے نہیں تو میں ہی لوٹ لوں تو اس طرح کے لوگ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس نے حجوم کیا مگر یہاں پر آپ دیکھیں نہ لاش کا کو غارت کرتے ہیں نہ اس پر سے کچھ اٹھاتے ہیں اللہ کی راہ میں پہلے تلخیم کرتے ہیں مارنا نہیں چاہتے تلخیم کرتے ہیں جب نہیں مانتا ہے دشمن خدا بنتا ہے تو خدا کی راہ میں اس کو فنار کر گیا مگر اس کو لوٹتے نہیں اس کی لاش کا مسئلہ نہیں کرتے یہی سیرت آپ دیکھیں ابھی صحیح سستانی نے کیا کہا احتلال سستانی نہیں تو کہا کہ جو دشمن ہیں جو ہتیار ڈالنے ان کو بات مارو جو دائشی ہتیار ڈالنے ان کو بات مارو جو لڑے اور جو مارے جائیں ان کی لاش کا مسئلہ نہیں کرو دشمنی نہیں ہے اللہ کی راہ میں تم مار رہے ہو مقدسات بچا رہے ہو دشمنی انہوں نے جو بھی کیا ہو مگر جب ایک انسان مر گیا اب اس کی لاش پر یہ نہیں کہ جیپ کے ساتھ باندھ کے گھومائی جا رہی ہے اس کو گھسیٹا جا رہا ہے آگ لگا دی یہ یزیدیت کا طریقہ ہے یہ شجر خبیصہ کو بتاتا ہے یہ شجر خبیصہ سے تعلق ہے یہ شجر طیبہ اور طیبہ کے ماننے والوں کے کام نہیں ہو سکتے جو ناظرین کو بتاتے چلیں کہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں جو ہمارا نمبر ہے مبارک بات پیش کرنا چاہیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو اناد پڑھنا چاہیں منقبت پڑھنا چاہیں تو آپ کے لیے ہمارا پلیٹ فرم کھلا ہے آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور کال کر سکتے ہیں جی تو علی بھائی یہ بتائیے گا کہ فتح مکہ کے بعد کی جو صورت حال تھی اس میں چونکہ اسلام کے پر اپنے کا زمانہ تھا ظاہر ہے بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی اس میں شامل ہو گئی تو اس وقت جو تھا ابو سفیان اور اس کی آل کا کیا اس وقت کردار تھا جب انسان غلبے میں آ جاتا ہے نا تو سازشی اناثر جو ہوتے ہیں وہ سازشیں شروع کرتے ہیں ان کو معلوم تھا نا کہ گردن کے اوپر تلوار ہے چھوڑا ہے نگا نہیں ہٹائی ہے چھوڑ دیا ہے غافل نہیں ہے نگا ہے وہ جانتے ہیں کہ تم ہو کیا نگا رکھی بھی ہے کہ جب خلافت کا معاملہ ہوا آپ دیکھیں پھر فتنہ اٹھا تھا یاد اس کو اپنے جوانوں کے لئے مذہر تو جانتے ہیں جب مولا عمر المومنین اسلام سے خلافت کو غزب کیا گیا تو یہ ابو سفیانی تھا یہ آیا مولا علی پاس آیا کہا کہ آپ حکم دے تو مکہ کو لاشوں سے بھر دو مولا عمر المومنین بظاہر کتنا مومن بن کر آ رہا ہے کیسا پکا بن کر آ رہا ہے کہ آپ آپ سچے جار نشین ہیں میں لاشوں سے بھر دیتا ہوں پورے مکہ کو اور مدینہ کو آپ کو ملیا ہی خلافت مولا عمر المومنین کا ایک جملہ یہ بتاتا ہے کہ نگاہیں نہیں ہیں کیا فرمایا تو اسلام کا دوست کب سے ہو گیا جانتے تھے کہ بنافق اسلام بڑا جملہ ہے کتنے گہرائی ہے تو اسلام کا دوست کب سے ہو گیا وہ موقع ڈھونٹا تھا کہ چاہے دوستدار آنے علی ہو یا دشمن آنے علی ہو مرے مسلمان بھئی سب کے سب جو ہے وہ خالی ایسے باز گمرا ہوتے ہیں ہی نہیں کوئی باقاعدہ ملون و زندگوں بہت سارے لوگ صفید میں بھی گمرا ہو کر چلے گئے نا کربلا میں بھی گمرا ہو کر آ گئے کتنے واقعات کربلا میں امام حسین اسلام نے کہا کہ تو پتھر مارتا ہے جا یہاں سے میں تو یہ جانتا ہوں چھوڑ دے کام بھگا دیا بھاگ گیا وہ اللہ جانتے ہیں کتنوں کی تلواروں کتنوں پر روکا گیں ان کی نسلوں سے آنے والے مومنی نے جلال مالک اشتر سے کہا تو میں تو سجوہ سامنے آئے مارڈ ڈالاؤ میں نے تو دیکھ دیکھ کے مارا ہے ساری ان نسلوں کو دیکھ کے مارا ہے تو یہ تو جانتے ہیں تو ان کا جملہ کیا فرمایا تو اسلام کا دوست کب سے ہو گیا وہ موقع دھوڑنے آیا تھا کہ اس خلافت کے چکر میں اسلام کے چراک کو بجھا دوں اتنا قتل عام کروں آج کہ اسلامی ختم ہو جائے مولا بن مومنی نے کہا نہیں ہم پچیس سال خاموشی اختیار کر لیں گے خاموشی بھی خالی وہ والی خاموشی نہیں اس خاموشی کے اندر انخلاب برپا کر دیں گے ہم خلافت سے ہٹ کر تو بیٹھیں گے مگر ہم اس کے اندر جمع قرآن کر دیں گے ہم اس کے اندر پورا نہری نظام ڈال دیں گے ہم اس کے اندر ساری صلاحات کر دیں گے ہم گھر نہیں بیٹھیں گے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کے خاموشی نہیں ہے وہ مولا مل مومنین کی تنہائی زمانہ ہے لوگوں سے ہٹ کے تو ہے مگر وہ بہت مضبوط تعلیم کام کا زمانہ ہے مولا کو وقت مل گیا بہت کام کیا اس وقت تو اس کو پھر موقع نہیں دیا کالر کشنہ میں کہنے گے ہمارے پاس آپ کی لائن ڈراب ہو رہی آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں تو یہ ان چیزوں کے پر غور کرنی ضرورت ہے ہم جو یہ ایام بناتے ہیں اس پر خالی یہ نہیں یہ مندتیں مانی جائیں مرادیں مانی جائیں مٹھائیاں کھائی جائیں اور کھلائی جائیں اس میں یہ کہ اس کی حقیقت تو وہ جانا جائے یہ کالر کشنہ کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم آپ دونوں بیندر سے بھی سلام جناب 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 خوش آمدید اور امام حسن مشطبہ علیہ السلام کی ملادت اور فتح مکہ کے دن کی آپ کو بہت بہت مبارک آپ کو بہت بہت مبارک ہو امام حسن علیہ السلام کا ایک کول کرنا چاہتی ہوں بسم اللہ آپ نے فرمایا ضرورت مند کی جائز حاضر تیری کرنا ایک مہینی کے اتقاف سے بہتر ہے بہت مہینی کے جزاک اللہ بے شک باکی میرے بائی علامہ مشطاب حسین شہنی کا آپ کے ساتھ پروگرام دیکھا بہت اندار بے پرین پروگرام تھا آج آج خدایت کے ساتھ دیر علامہ مشطاب حسین کا پروگرام دیکھا بے نسال تھا اتنے اچھے پروگرام پیش کرنے پر آپ سب خدایت کے لیے والوں کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ میری بہت آپ شامل ہوئیں جزاک اللہ تو یہ تمام چیزیں اب جیسے امام حسن کا بھی ذکر کریں نا ساتھ ساتھ فتح مکہ کا تکل لیا ٹھیک ہے نا اب سیرت النبوی کے ساتھ اس کی جھلک اگر دیکھنی ہے امام حسن کو دیکھیں نا سر سے پیر تک جس نے رسول کو نہ دیکھا ہو وہ امام حسن کو دیکھیں اور جس نے رسول کو پردہ فرمانے کے بعد دوبارہ دیکھنا ہوں وہ امام حسن کو دیکھیں اللہ اکبر امام حسن اور امام حسن مسابعہ ہیں رسول خدا کی سارے آئیں مشابعہ سیرت میں کردار میں گفتار میں اٹھنے بیٹھنے میں امام حسن کو فاصلہ کوئی نہیں نا آغوش رسالت میں پلے ہیں پہلے گود میں کھیلے ہیں گود میں آنے والے پہلے بچے امام حسن رسول اللہ سے باقیدہ تربیت حاصل کی اور مولا عمیر مومنین سے تربیت حاصل کی امام حسن کی کیا بات ہے وحی کو ریپیٹ کیا کرتے تھے اپنی والدہ کی آغوش میں آکھ آپ دیکھیں نا کہ رسول اللہ سجدے میں آپ پیٹ پہ آگئے ایک زانو پر ایک نواز سے بٹھائے ہوئے ایک زانو پر ایک نواز سے بٹھائے ہوئے رسول اللہ خطبہ فرما رہے ہیں دو نواز سے بٹھائے ہوئے یہ عزاز کسی کو حاصل نہیں ہے کسی کو حاصل نہیں ہے یہ عزاز حاصل نہیں ہے الحسن والحسین سیدنا شباب احل جندہ امام حسن امام صلی اللہ جو ہیں جوانان جندت کے سردار ہیں کون فرما رہا ہے سردار و انبیاء سید الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کا فرماد ہے کوئی ابو حریرہ کی جھوٹی فیکٹری کا بنا ہوا نہیں ہے جالی برینڈ نہیں ہے یہ اریجنال برینڈ ہے ایک دم ہاں یہ بالکل جالی نہیں ہے یہ رسول اللہ نے فرمایا اس کو تواتر کے ساتھ تمام فرقہائی اسلامیوں نے کوٹ کیا سب مانتے ہیں بہترین دشمنہ اے الہ بیت بھی اس فرمان کے آگے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہے سرکار کا فرمان اس سے انکار نہیں ہے مگر ہم امام حسن علیہ السلام کی زدگی کو دیکھیں اور ان کے ساتھ مسائب اور مشکلات کو دیکھیں اور ان کی حکمت اور تدبر کو دیکھیں آپ کو پھر رسالت معاویات آ جائیں جس وقت جس کو جو معاویہ کے ساتھ پیس ٹی ٹی سائن ہوئی اور اس کے اندر جو شقیں لکھوائی ہیں امام حسن نے اللہ اکبر وہاں سے پتا چلتا ہے یہ زبان رسالت ہے جو دہن حسن میں کلام کر رہی ہے جس کو کہتے ہیں تانگیں ہاتھ پیر باندھ کے چھوڑ دینا کسی کو ایسا باندھ دیا جو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے زیادہ ہوشیار اور چالاک آدمی سمجھ رہا تھا مکار سمجھ رہا تھا اس کو ہاتھ پیر سمجھ باندھ دیا چاروں ہاتھ پیر سے باندھ کے چھوڑ دیا آپ اس کی شقیں دیکھیں کہ تُو محمد و آل محمد علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرے گا رسالت معاویات کی جو سننا تھے اس کے معنی عمل نہیں کر رہا تھا اگر ایک آدمی عمل کر رہا تھا تو کہتا کہ یہ اپنا رسول اللہ میں آل ریڈی اس پر عمل کر رہا ہوں آگے بڑی ہے کیوں سائن کیے اس کے معنی خرافات کر رہا تھا کہ آگے ہاں ہم اس پر سائن کیے ٹھیک ہے چالیس ہزار ممبروں پہ سے تو عرصہ دراز سے میرے بابا عبد المومنین پر جن کی تعریفوں پر آیت پر آیت قرآن نازل ہوئی تو ان کے اوپر چالیس ہزار ممبروں سے لانت بھیجواتا ہے سب وہ شتم کرتا ہے اس کو بند کرائے گا اگر نہ کرا رہا ہوتا تو کیوں مانا کیوں مانا اور تو اپنے بعد اپنا جانشین مقرر نہیں کرے گا اور اس حکومت اور اس سلطنت کو اس نظام کو حکومت کی لالش نہیں نظام کو اس نظام کو آل محمد کی طرف پلٹائے گا تاکہ جو رسالت محاب کا نظام تھا اس کا آہیا کریں تو اس کے بعد اپنا جانشین مقرر نہیں کرے گا ہاتھ پیر باندی نہیں باندی ہے باندی ہے نا جو دشمنی کر رہا تھا رسول اللہ کو کہہ نہیں سکتا تھا ہاں محمد رسول اللہ کے نام آنے سے کہتا تھا کہ اس کا نام میرے سینے میں سنگین کی نوک کی طرح چھپتا ہے خنجر کے نوک کی طرح چھپتا ہے جب یہ موزن تاج بار کہتا ہے نا محمد رسول اللہ تو یہ اس کے جملے ہیں کہ میرے سینے میں خنجر کی نوک کی طرح چھپتا ہے مگر چونکہ ان کو کہتا ہے سارے مسلمان مل کے مارتے ہیں تو وہاں ان کو کہو نہیں اپنی کھیل کھیل مگر امیر المومین کو کہو تاکہ لوگوں کو اس خاندان سے ہڑا دو گمراہ کر دو یہ کام ہو رہا تھا کیا کہا یہ نہیں کرائے گا تو اس کو بند کرے گا کیا کہا تو سنت جو رسول اللہ کی ہے جو اس کا طریقہ کار ہوں گا اس کے اوپر حکومت کرے گا اس سے ہٹ کر نہیں تو نہیں کر رہا تھا ہاتھ پر بندی ہے تیسری چیز اپنے بات اپنا جانشین مقرر نہیں کرے گا اگر جانشین مقرر کرے گا تو کیا کرے گا ہم تلوار کھیچیں گے پھر آخر امام حسین السلام کی جو مدت امامت ہے اس میں جہاں سے امامت شروع ہوتی ہے اس کے شروع کے دس سال اس پیس ٹیٹی پہ قائم رہے ہیں جو لوگ امام حسند اور امام حسین سلام میں فرق کرتے ہیں ان کی اطلاع کے لئے عرض ہے جو بھائی کا کیا ہوا ایگریمنٹ تھا جو الہائی ایگریمنٹ تھا جو رسالت مات کی زبان بول لئی تھی جو وہ ایگریمنٹ تھا اس کے اوپر خالی امام حسند نے امام حسین بھی دس سال رہے ہیں جب اس نے یزید کو نومنیٹ کیا اور تمام اشائر کو بلایا تمام قبیلوں کو بلا کر اس فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بایت لی امام حسین سلام جب وہ ایگریمنٹ اٹھ گیا تب امام حسین سلام نے خروج کا ارادہ کیا کہ آج میں مدینہ سے خروج کرتا ہوں جیسے ہی وہ مرا ویسے ہی وہاں سے یزید کا خط ولید بن مغیرہ کو آئے کہ حسین ابن علی سے بیت لو یا سرکارٹ کے بھیج دو میرا ایگریمنٹ ٹوٹ گیا ہے کس نے توڑا پازداری کی ہے پوری جس طرح آج آپ کے سامنے اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ نہیں ایران نے نیگلہ ڈیل میں کوئی خیانت نہیں کی جو اس نے وعدہ کیا پورا کیا ہم وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں ہم اپنی زبان سے نہیں پھرتے ہمیں سیدو شہدہ سیدو شہدہ جیسی شخصیت جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ سیدو شہدہ نے صرف کربلا ہی برپا کر دی سیدو شہدہ نے دس سال سبر بھی کیا ہے دس سال سبر کیا ہے اور تاریخ کے مورد کو پھر کہوں گا آزاد چھوڑا ہے کہ دیکھو اب کون کیا کرتا ہے جب اس نے ایگریمنٹ توڑا اور یزید کو یہ خلیفہ لائیا جو کہ اس کے پاس سائن تھے کہ میں اپنے بات کسی کو جانشین مقرر نہیں کروں گا تو امام حسین سلام نے قیام کی تیاری کی اور مدینہ تو رسول کا احترام اس کے اندر کوئی اس میں فرق نہ پڑے وہاں سے خروج کیا ونہاں مدینہ میں لڑائی ہوتی تو منظر ہی کچھ اور ہوتا جب کربلا میں شجاعت کی جھنڈے گاڑے گئے ہیں ایک ریگستان میں جب پانی بند ہو تو مدینہ میں لڑائی ہوتی تو بات ہی کچھ اور تھی نا پھر مگر اس کا احترام اس پر گھوڑے نہ دونے رسالت ماں کی نیند پہ خلل نہ پڑے ماں پر جو ان کے چلنے پھرنے کی جنگائیں ہمارا ورثہ ہے جو ہریٹیج ہے وہ تباہ نہ ہو اپنے خاندان کو لے کر نکل گئے حج کو عمرے میں تبدیل کیا ہاں اور وہاں سے کربلا کی جانب زفر کیا اس کو پڑھیں نا لوگ تاری کیوں نہیں پڑھتے پڑھیں کس نے خیانت کی کس نے کیا اس کے بعد امیر جس کو ماننا ہے مانیں خدا آپ کو اس امیر کے ساتھ میشہر کریں ہم کو اصحاب حسین کے ساتھ میشہر کریں امام حسین سادislمكن میں شہر کریں خدا ان کو جیسا رکھے ویسا ہمیں رکھے ہم تو ہی کہہ رہے ہیں اب اس پر آمین کیوں نہیں کہتے ہیں کیوں حلق میں نوالہ پھج جاتا ہے کیوں آواز نہیں نکلتی ہوں کہ یہاں یزید کے ساتھ جائیں گے بسم اللہ جاؤں ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ جہنم کو ایدھن باقیدہ چاہیے ونہا بجھ جائے گا اس کو یہ فیول چاہیے نا تو بعض لوگوں جن کو شوق ہے کہ وہ جہنم کا ایدھن بنے وہ پھانے جائیں کسی کا کیا ہے مگر تلقین کرنا محمد علی محمد علیہ السلام کا اور ان کے ماننے والوں کا طریقہ ہے وہ کی جائے گی السلام علیکم احمد اللہ علیکم السلام جی شلال بات کر رہا ہوں جی جناب خوش آمد بسم اللہ فرمائے بہت زیادہ برام آپ کا چل رہا ہے اور یہ آپ پوز ہو چکے ہیں یہاں پر آپ کی نشریہ دکھائی بھی رہی ہے تو میں نے ایک لیے آپ کو کھول کی ہے کہ کوئی ٹیکنکل فولڈ ہے یا کچھ چکے کہاں پر بریکفورڈ میں بریکفورڈ میں جی ٹھیک ہے ہمارے کنٹرل روم میں اس کی آواز جارہی ہے انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں بہت شکریہ جزاک اللہ میں خلال ہم بریکفورڈ پچھے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے ناظرین ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک پر اور انشاءاللہ جو ہے فوراں بعد بریک کے آپ کے پاس ساتھ آئیں گے آپ کے مزید کالز بھی ہم شامل کریں گے لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ ناظرین ایک بریک کے بعد ہمارے خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور ایک قطع پیش کرنا چاہوں گی حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں علی کو نائب قائم مقام کہتے ہیں دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں اسی حوالے سے جو ہے وہ علی بھائی آپ سے ایک سوال پوچھا چاہوں گی کہ مام حسن علیہ السلام نے جب یہ ایک موہدہ جب ان کے درمیان میں تیپ آ گیا تو ظاہر ہے کہ وہ حکومت اس فقط معاویہ کی تھی اس توران امام حسن علیہ السلام اور ان کے اصحاب کیا کردار ادا کرتے رہے اسلام کی پرورش میں اس کی فلورشمنٹ میں پورا کام جو دیکھیں جو کہ ایک سوال لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ خاموشی سے بیٹھ گئے جمعی قرآن کیا اس زمانے میں لوگوں کو تربیت کی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کربلا میں جو بہتر بنظیر اصحاب جمع ہوئے یہ ان تمام قاندانوں کی تربیت کرتے رہے ان کو معلوم تھا علم الہی سے تو معلوم تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے تو اس کے حساب سے تربیت کرتے رہے خاندانوں کی تربیت کیے جو لوگ سننا چاہتے تھے جو اصل اسلام سیکھنا چاہتے تھے ان کو سکھاتے رہے اس میں ابو ذر و مقتاد پیدا کی ہیں اس میں سلمان و ابو ذر پیدا کی ہیں وہ اپنا کام کرتے رہے ہیں درس قرآن ہوتے رہے ہیں معاشی امور کے اوپری جو اللہ کو ہزاروں کی تعداد میں احادیث ہیں یہ کیسے ہیں کام کرتے گئے ہیں لوگوں کا جمع غفیر لگا رہتا تھا جو لوگ جانتے تھے شنات رکھتے تھے کہ اصل اسلام یہ یہ وہ آتے رہتے تھے اور اپنے تمام زندگی امور کے معاملات میں پوچھتے رہتے تھے لوگوں کو یہ بتاتے رہتے تھے اور سیاسی معاملے میں بھی منصب کو چھوڑا نہیں ہے وہ ایگریمنٹ ہونے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جب وہ مرے گا تو تمام تمام امور جو ہیں وہ اہلہ بیت کی طرف پلٹائے جائیں گے تو وہ تمام چیزیں تمام چیزیں ڈسکس ہوتی رہی ہیں خطبات دیتے رہے ہیں مسجد نبابی میں درست دیتے رہے ہیں سب کام ہوتے رہے ہیں کیونکہ ایسا انکرلی میدان خالی نہیں چھوڑا ہے اہلہ بیت نے کبھی میدان خالی نہیں چھوڑا ہے اس کو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ خاموشی خاموشی سے مراد ہی نہیں ہے یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آج کا فعل منتظر امام زمانہ السلام اس وقت پردہ غیبت میں ہے ایک منتظر کی ذمہ داری کیا ہے جو لوگ کچھ نہیں جانتے وہ کہتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوں جو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا ہم نے زمینہ سازی کرنی ہے ان کی زمینہ ہموار کرنا ہے تو بالکل ویسے ہی کام کہ ہم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا ہے کہیں پر بھی آئے ہیں وہ ایک لحظے کے لئے بھی دین الہی کو خالی چھوڑا ہو نا سوال پیتا دیو کورو شامل کریں گے سلام علیکم ویسے بھائی میری بہن کو سلام علیکم محمد علی بھائی خوش آمدی سب کو مبارک ہو اور فتح مکہ کے بھی سب کو مبارک ہو اور ساتھ ساتھ امت کو میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم تاریخ سے کچھ نہیں سیکھتے کتنا بڑا علمیہ ہے کہ میں پھر بار بار ہدایتی یہی کہوں گا کہ خدا کے لئے قوموں نے اپنی تاریخ سے سبق سیکھا لیکن ہم نے سبق نہیں سیکھا دیکھیں پہلی بات ہمیں جو کرنی ہے وہ ہم تک کرتے نہیں ہیں علی موسی بھائی قرآن پاک انبیاء علیہ السلام اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہلِ بیعت یہ سب اللہ تعالی نے عوام کے لئے بیجے تھے یعنی کہ یہ عوامی تھے ہم نے ان کو عوامی نہیں بنایا پہلی تو ہماری غلطی یہ ہے کہ قرآن کو اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے کہ وہ ایک گروپ بن چکے ہیں یعنی کہ وہ اختصالی گروپ بن چکے ہیں جو مسلمانوں کا مسلمان ہی اختصال کرتے ہیں ممبر رسول ربیٹ کے کہ یہ عوامی تھے ہم نے امام حسین اللہ علیہ السلام کو امام حسن اللہ علیہ السلام کو ان کو عوامی نہیں ہونے دیا قرآن پاک کو نہیں ہونے دیا تو یہ دوسری بات ہے چلوئے یہ لمبا سبجیکٹ ہے ابھی ہم نے ریس سینٹلی ایٹم بم کا جشن منایا ہے علی بن عصبی بھائی آپ نے نواز شریف صاحب کی سپیس سنی ہوگی اور مجھے تو بہت دکھ ہوا بڑے فخر سے بیٹھے تھے فخر یہ بات ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے اپنا دفاع مضبوط کیا اس میں کوئی ڈاٹ نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب مجھے پتا چلا تو میں نے کہا کہ یہ ایٹم بم جو انہا ہے کہتے ہیں میرے ساتھ مشاہ سینٹ تھے در ساتھ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کریں تو انہوں نے کہا پنجابی میں کہتے ہیں کڑا کے گڑ دو یعنی کہ آپ بٹن پریس کر دو چلو ٹھیک ہے آپ نے بٹن پریس کر دیا بھئی اگر ہم نے تاریخ سے یہ سیکھا ہے کہ ٹھیک ہے جو دشمن کرتا ہے وہ ہی ہم نے کرنا ہے اپنی طاقت کو بڑھانا ہے تو پھر دیکھیں کہ بھارت نے مارس کی طرف ایک راکٹ بھیجا ہے نوہ شریف صاحب نے نہیں بھیجا ٹھیک ہے اس کے بعد بھارت نے مارس کی طرف انٹرنیشن لیورٹک ویری چیپ پرائس کے اندر وہ مارس کی طرف بھیجا لیکن ہم نے نہیں بھیجا اچھا اس کے بعد بھارت ساپٹ ویر میں نمبر ون ہو گیا ورڈ میں پاکستان وہیں گا وہیں ہے مشاہد سین صاحب کو یہ نہیں بتایا کہ بھائی مشاہد سین بھارت میں جگیردہ نہیں ہے وڈیرہ نہیں ہے لیکن پاکستان میں ہے ساری دنیا میں ختم ہو گیا لیکن پاکستان میں ختم نہیں گا یعنی کہ جو ہمارا لیڈر تھا جو اتنی دفعہ پرائم نیسٹر رہ چکا ہے اس نے تاریخ سے کچھ نہیں سکا صرف اور صرف اپنی کرسی کو بچانے کے لیے اور عوام کو بے کو بنانے کے لیے جس طرح کہ ابھی ہمیں ممبر رسول سے بنایا جا رہا ہے عوام کو ہم کو بے کو بنانے لے بہت ہے لیکن جو کام کرنے ہیں اس طرح نوجوان نسل کو ہم نہیں ان کی دریکشن دیتے ان کی طرح توجہ نہیں دلاتے میں آپ کو مثال دیتا ہوں ہر روز ابھی سمر آ گیا ہے سمر کے بعد عید آئے گی نا آپ نیوز کیا سنیں گے کراچی کے سمندر پہ دو فیملی ڈوب کے مر گئیں ہر سال ایک دن نہیں ہر سال اور وہاں پہ صرف سیو لائف جیکٹ ہم پروائیڈ نہیں کر سکتے ہماری گورنمنٹ ہمارے یہ یعنی کہ ہم نوجوان نسل کو کس دریکشن کی طرح لے کے جا رہے ہیں دنیا ہم سے آگے چلی گئی تاریخ سے انہوں نے سیکھا ہم نے تاریخ کو صرف پڑھا اور پھر ایک دوسرے کی گریبان پکڑے اور اپنے آپ کا خون نکالا کیوں نہیں ہم سیکھتے ہیں تاریخ سے یہی تو علمی ہے ہمارا یہ ہدایی ٹی وی ہم کہتے ہیں ابھی رمضان شریف ہے ابھی بہت سارے کام کرنے موسیق بھائی آپ بیٹھے ہیں میں بیٹھا ہوں ہم کوئی تماشا لگانے کے لیے نہیں آ جاتے بیٹھ جاتے آپ پروگرم کرتے ہیں میں فون کر دیتا ہوں اللہ اللہ خیر صلی اللہ نہیں بھئی ہمارے دل میں درد ہے یہ حکمرانوں کے دلوں میں نہیں ہے یہ نمبر رسول کے دلوں میں درد نہیں ہے کہ ہم نوجوان نسل پھر رہی ہے ان کو ڈریکشن ہی نہیں ہے کی سمت کی طرف جانا ہے ہمیں ہمارا لیڈر کون ہے ہم نے کس طرف جانا ہے گورنمنٹ کی کیا پرویورٹی ہے گورنمنٹ نے ہمیں کالر یونیورسٹی بیسک چیزیں ہمیں پروائیڈ کرنی ہے دنیا سائچ میں ترقی کر گئی دنیا اوپر جا رہی ہے اور ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں بلکل ایسے ہیں یہ چیزیں کون ختم کرے گا اس کے لیے دیکھویں کہ ہم جو عوام ہیں ان کو جو ممبر رسول کے بیٹھے ہیں جو حکمران ہیں جو سیاستدان ہیں ان کو سمجھاؤ ان کے آگے جس طرح بھی ہو سکے پھر نہیں تو آخری حربہ وہی ہے فتح مکہ والا ہی ہے یہ جو اگر بیٹھے ہوئے ہیں اگر نہیں چیرے چھوڑ دے یہ ممبر رسول اگر نہیں چھوڑ دے تو پھر ہمیں پھر وہی اپنا کرنا تیاری کرنے پڑے گی عوام کو عوام میں ایک ہو جائے عوام عوام جب تک نیت نہیں ہوگی آیت اللہ خمینی صاحب نے وہ اپنا کیا کہتے ہیں عوام کو کیا تھا عوام کے اندر بیٹھے تھے عوام کے دلوں کے اندر ان کو انہوں نے دستخط دی تھی کہ اللہ کے بندوں اٹھو تم کیا کر رہے ہو عوام کو ہماری قرآن بے کم ہے کیونکہ عوام کو ہم کو جگیزدار کے آگے ڈال دی ہے وڈیرے کے آگے ڈال دی ہے پولیس تھانے کے آگے یہ نہیں کہ عوام کو اتنا ستیار ناس مار کر رکھ دی ہے انہوں کمرانوں نے کہ ہمیں سر اٹھانے کی اپنے ہمت نہیں کہ ہم کیا کریں تو اس لیے ہمیں خدا کے لیے تاریخ سے کچھ سیکھنا پڑے گا تاریخ پڑھنی چاہیے تاریخ کو یاد رکھنا جی کہ ہم نے کہاں پہ غلطی کی ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو غلطیاں ہوئی تھیں ان کو دوبارہ ریپیٹ کریں یہ بہت بڑا عالمیاں ہیں ان کے جو لوگ ہم سے آگے نکل چکے ہیں تو انشاءاللہ مجھے پوری امیر ہے کیا جنہ کا دن بھی ہے رمضان مبارک بھی ہے اور جو دانشور لوگ ہیں وہی چیزیں سوچیں گے کہ ہم آدائی ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم کیا کہتے ہیں کوئی اپنا نام اچھا کرنے کے لیے بھون کرتے ہیں آپ کو نہیں درد رکھتے ہیں سینے میں درد ہے آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں عوام کو ہم کہاں پہ ہیں کہاں پہ تھے ہم اور کہاں پہ ہم کھڑے ہیں اللہ کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہلِ بیعت میں جو ہمیں تعلیم دی ہیں وہ ہمیں عوام تک پہنچیں اور انشاءاللہ دارہ عوام تک پہنچیں گی اور تھوڑے ہی دنوں کی بات میں تو میں یہ سالوں کی بات کہتا ہے دنوں کی بات تو میں کہتا ہوں مجھے نظر آ رہا ہے اور دوسری بات میں لاس بات کروں یقین جانئے ہیں موسیب بھائی میں نے خواب میں دیکھا ہے اللہ حکر خدا رہا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں کہ کچھ خواب میں دیکھا ہے اچھا لہا آپ نے دیکھا ہے گاڑی میں کچھ فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ فیملیز کہہ رہی ہیں کہ ہم نے جانا ہے مولا کائنات کے اپنا دربار پہ جانا ہے تو آپ مجھے کہتے ہیں میرے ساتھ آپ بھی آجو سباہ نبی پروگرام کیا کہ چلو ایسا کہتا ہوں تو میں اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے جلتا ہوں یہ کیا نہیں ہے تو آپ پھر اپنے گھار کے پاس گھاڑی کھڑی کرتے ہیں میں دریا کے اوپر کھڑا ہوں تو وہ دریا میں لوگ کچھ مچھیں پکڑ رہے ہیں بہت خروف سر نظارہ ہے لیکن اترین میں ساتھ رہی آنکھ کھول دے آگے پھر اللہ تعالیٰ پھر اور خواب دکھائیتے ہیں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ بہت شکریہ بھائی کہاں سے جی شباب بھائی کروں بریڈ فور سے جناب جناب اب ٹرانسمیشن صحیح ہے بہترین فرس کھلاس ہوگی ہے ماشاءاللہ بھائی کھڑا پرگرام اتنا اچھا ہے کہ میں ایک اور گزارش کر دوں آپ کو کہ ہمارے جو بھائی ہیں لگے ہوئے ہیں کال پہ بھی ان کو چاہیے کہ سیاست سے ہاتھ کرنا ضرع رہے ہیں یہ پرگرام اتنا خوبصورت اور اتنی اچھی باتیں علم میں ہمارے اضافہ کر رہی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو سیاست نہیں ہونی چاہیے یہاں پر چالیں کوئی بات بہت شکریہ بہت شکریہ میرے بھائی کچھ اور کہنا چاہیں گے بہت میں یقین جانے کہ میں کافی دیر سے تقریباً آپ کا یہ پرگرام ورچ کر رہا ہوں جیسے ہی وہ سٹاپ ہوا تو میں نے اسٹیٹ میں آپ کو پور کی کہ میرا ٹی وی سے آکے سے اٹھنا محبت ہے آپ کی محبت ہے آپ کی جزاکاللہ جزاکاللہ میرے بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی علی بھائی میرے پاس ایک واقعہ ہے امام حسن علیہ السلام کی ان کی جو کہا جاتا ہے کہ کس طرح وہ پیدائشی طور پر تمام امام جو ہیں ان کے پاس تمام علم ہوا کرتا تھا اور حضرت امام محمد باکر علیہ السلام سے جو ہے وہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے ہاتھ میں خان خون آلود چھری ہے اور اسی جگہ ایک شخص زبا کیا ہوا پڑا ہوا ہے اور جب اسے پوچھا گیا کہ تو نے اسے قتل کیا ہے تو اس نے کہا کہ ہاں لوگ اسے جو تھے وہ مقتول سمیت جناب امیر المومنین کی خدمت میں لے آئے اتنے میں کور شخص دورتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اسے چھوڑ دو اس مقتول کا قتل میں ہوں تو ان لوگوں نے اسے بھی ساتھ لے لیا اور کہنے اور امیر المومنین کے پاس لے گئے سارا قصہ بیان کیا گیا آپ نے پہلے شخص سے پوچھا کہ جب تو اس کا قاتل نہیں تھا تو کیا وجہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کا قاتل تم نے بیان کیا ہے تو اس نے کہا کہ یا مولا میں کساب ہوں گوسفن زبا کر رہا تھا کہ مجھے جو ہے وہ پشاب کرنے کی حاجت محسوس ہوئی اور اسی طرح میں خون آلود چھوئی جو ہے وہ ہاتھ میں لی ہوئے اس سائٹ پر چلا گیا وہاں دیکھا کہ مقتول تازہ زبا کیا ہوا پڑا ہے اتنے میں لوگ آ گئے اور انہوں نے سمجھا کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے اور مجھے پکڑ کے لے کے میں نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس وقت جب یہ قتل کے سارے قرائن موجود ہیں میں میرے انکار کو کون باور کرے گا اور میں نے اقرار کر لیا پھر آپ نے دوسرے سے پوچھا کہ تو اس کا قاتل ہے تو اس نے کہا جی ہاں میں نے ہی اس کو قتل کیا تھا اور میں اس کے پاس چلا گیا جب دیکھا کہ کساب کی ناحق جان چلی جائے گی تو میں حاضر ہو گیا تو آپ نے امیر مومنی علیہ السلام میں کہا کہ میرے فرزند حسن کو بلالاؤ وہی اس مقدمے کا فیصلہ سنائیں گے امام حسن علیہ السلام تشریف لائے اور سارا قصہ ان کو سنایا گیا تو فرمایا آپ نے فرمایا کہ دونوں کو چھوڑ دو اور یہ کساب یہ بے قصور ہے اور یہ شخص اگرچہ قاتل ہے مگر اس نے ایک نفس کو قتل کیا تو دوسرے نفس کو بچا بھی لیا یعنی کساب کو بچا لیا اور اسے حیات دی اور اس کی جان بچا لی اور حکم قرآن ہے کہ یعنی جس نے ایک نفس کی جان بچائی اس نے گویا تمام لوگوں کی جان بچائی لہٰذا اس نے مقتول کا خون بہا جو ہے وہ بیت المال سے اس کو دیا جائے اور اسی تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ شاہ روم نے جب حضرت علی کے مقابلے میں ماویہ کی جو حرکتیں تھے اسے آگاہی حاصل کی تو دونوں کو لکھا کہ میرے پاس ایک ایک نمائندہ بھیج دیں تو حضرت علی کی طرف سے امام حسن علیہ السلام اور ماویہ کی طرف سے یزید کی روان کی جو ہے وہ عمل میں آئی یزید نے وہاں پہنچ کر شاہ روم کی دست بوسی کی اور امام حسن علیہ السلام نے جاتے ہی کہ کہا کہ خدا کا شکر ہے میں یہودی نصرانی مجوسی وغیرہ نہیں ہوں بلکہ خالص مسلمان ہوں شاہ روم نے چند تصاویر نکالیں یزید نے کہا کہ میں ان میں سے ایک کو بھی نہیں پہچانتا اور نہ بتا سکتا ہوں کہ یہ کن حضرات کی شکلیں ہیں لیکن حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت شعب یحییٰ علیہ السلام کی تصویریں دیکھ کر شکلیں پہچاننی اور ایک تصویر کو دیکھ کر آپ رونے لگیں بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کس کی تصویر ہے آپ نے فرمایا یہ میرے جدے نامدار کی ہے اس کے بعد بادشاہ نے سوال کیا کہ وہ کون سے جاندار ہیں جو اپنی پیٹ ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے آپ نے فرمایا اے بادشاہ وہ سات جاندار ہیں آدم ہووہ دنبہ ابراہیم ناکر سالے دفن حابیل کی طرف رہبری کی اور بادشاہ نے یہ علم دیکھ کر آپ کی بہت عزت کی اور تحائف کے ساتھ واپس کیا تو یہ جو علم کے خزانے یہ علم لدنی ہے علم لدنی ہے کہ یہ جو ہے وہ باقاعدہ پروردگار کی طرف سے رسالت ماں آپ کو کیونکہ دیکھیں یہ جناب ابراہیم کی دعا ہے بعض لوگ بہت اس کی اوپر بڑا وہ کرتے ہیں کہ جی اس خاندان کو خدا نے علم کیوں دے دیا اب بھئی یہ خدا سے پوچھو یہ خدا سے پوچھنے کا سوال ہے لوگ آپ کے کال کر کے باقاعدہ جو پروگرام کر رہا ہو اس کے جان کو آ جاتے ہیں نہیں یہ خدا سے پوچھنے کا سوال ہے یہ جناب ابراہیم سے پوچھنے کا سوال ہے جناب ابراہیم کی دعا کو قرآن نے کوٹ کیا جناب ابراہیم نے فرمایا کہ پروردگار سے طلب کی کہ اس امامت کو میری نسل میں رکھ تو خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے ظالمین کے پاس نہیں جائے گی یعنی عصمت کا اعلان کیا یعنی عصمت کا بھی اعلان کیا کہ ٹھیک ہے یہ حاجت بھی روا کرتے ہیں اور عصمت کے ساتھ ظالمین کے پاس نہیں آئے گی جس نے ایک گھوٹ کا بھی شراب پیا اس کے پاس یہ عصمت نہیں رہے گی اس کے پاس یہ نہیں جائے گی یہ عصمت کے ساتھ مخصوص ہے ظالمین کے پاس یہ عہدہ ابراہیم اے میرے برگزیدہ یہ اس کے پاس نہیں رہے گا ہم اس کو روا کرتے ہیں حاجت کو ٹھیک ہے اب جناب ابراہیم کی نسلوں میں آئی اب اس پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا یہ بھی بات کرنی چاہیئے کہ جس وقت جاہلیت عرب کا دور تھا اور رسول اللہ اس وقت آواز لگا رہے تھے ایک خدا کی لوگوں مواہد بنا رہے تھے اس وقت رسول اللہ کا خاندان کیا کر رہا تھا بعض کے تو سب بڑے بڑے بزرگ کافر تھے نا آ کر کلمیں پڑے بعض کافر مر گئے تو اس کے اوپر بہت ہوتا ہے جب جناب ابو طالب کی طرف جو ہے نا ادھر بھی گند اچھا لیں گے کوشش کر دیں کیونکہ اپنے سب کافر گھوم رہے تھے تو اس وقت ہم بتاتے چلیں گے رسالت ماب کا خاندان ان جو ہے وہ دین ابراہیم کی اوپر کاربند تھا ابراہیمی تھے مواہد تھے اور بڑی سمپل سی بات ہے کہ جب رہے رہے کے ہمارے دوسرے مکتب کے بھائی ہیں وہ درود پاک جو ہے وہ ابراہیم اور ان کی آل آل ابراہیم پڑھتے ہیں تو پھر دیکھیں ابراہیم کی آل سے آپ کوئی بات اس کا اور ثبوت چلیں ٹھیک ہے وہ کہیں گے ٹھیک ہے جناب آل ابراہیم پہ ہم نے درود بھیج دیا مگر آل عبد الممتلیب جناب ابو طالب السلام یہ مسلمان نہیں تھے اس کا ثبوت قرآن کا جو سرنامہ کمال ایک کلام ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یہ کس کا کلام ہے یہ قرآن کا حصہ تو نہیں ہے یہ جناب ابو طالب نے جو حمد بیان کی رسول اللہ کے نکاح کے اوپر اس کو قرآن میں سرنامہ کلام بنایا رسول اللہ کا نکاح پڑھنے والے قاری جناب ابو طالب ہیں کیا رسول اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ میں ایک ایسے شخص سے نکاح پڑھا رہا ہوں جس کا ایمانی نہیں ہے کہ رسول اللہ کو نہیں پتا تھا یہ وہ لوگ جو اپنے کافر باپ داداوں کو لیے گھوم رہے ہیں وہ اس خفت میں کہ کھسیانی بلی کھمبہ نوچتی ہے اپنا باپ کافر تو کہتے ہیں دوسرے کا بھی باپ کافر تو بھئی اب تمہارا باپ کافر ہے تو اس کو رکھو تم تو ایمان لے آئے چلو اچھی بات ہے یا لائے ہو یا نہیں اس کو بھی دکھاؤ مگر جس کا باپ کافر نہیں تھا وہ تو کائیگار نہیں تھا بھئی تو امیر المومنین دیکھیں اوشہ ایک اور دستور ایک اور چیزی زیادہ گئی جنگوں پر جب جایا جاتا تھا تو سب اپنے جو ہے وہ نام کے ساتھ تعرف کراتے آپ امیر المومنین کو دیکھیں ہر جنگوں تعرف کرا رہے ہیں علی ابن ابی طالب اگر باپ کسی کا کافر ہو تو کافر کے سامنے کیسے کہے گا تمہارا تو خود باپ کافر ہے خود میرے ساتھ بیٹھک کرتے تھے وہ نہیں کہے گا یہ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ خاندان مواحد تھا کہ مولا علی سینہ ٹھوک کے کہہ رہے ہیں کہ میں علی ابن ابی طالب کی اولاد ہاں تو یعنی اب یہ لوگوں کو بعد میں تاریخ کو مس کرنا تاریخ کی طرف نہ بلانا لوگوں کو جھوٹی باتیں کرنا یہ ان تمام چیزوں نے امت کو گمراہ کیا ورد رسول اللہ کا خاندان علم لدونی کو لیے وے اور اس زمانے میں مواحد تھا اس زمانے میں شراب سوہ زنا ان تمام چیزوں سے دور کیونکہ قرآن نے خود قسم کھائی ہے قرآن نے خود آئے تطہیر نازل کیے کہ ہم نے آپ کو ایسا پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے تو وہ جانتے تھے مواحد تھے تو وہ آپس میں ہی شادیاں کرتے تھے وہ نہیں ادھر ادھر بہار جو ہے وہ زم ہوتے تھے جانتے تھے کون مواحد ہے کون نہیں اس طرح سے اس سلسلے کو لے کر آگے پڑھ رہے تھے جو رسالت ماب کا اعلان کہ رسالت ماب نے ماذا اللہ کو کفار کی گوٹ سے کر دیا اور کفار دیکھتے رہے ہیں مطلب یہ بھی تو آپ سوچیں نا شیعب ابی طالب کو کہاں لے کر جائیں گے ہاں وہ فاقوں کو کہاں لے کر جائیں گے اس جناب ابو طالب کی عیسار و قربانی کو کہاں لے کر جائیں گے اگر وہ مومن نہیں تھے تو کیوں فیدہ ہو رہے تھے دین اسلام پر پوری جناب ابو طالب کی اولادی تو کٹی اسلام کے لیے اور اور کس کو نقصان ہوا باقی اچھکوں کی اولادیں تو آج تک مسند خلافت پر ہیں اگر کسی کو نقصان ہوا جناب ابو طالب کی اولاد پر خنجس چلا ہے اس وقت سلے کے آج تک بات کیا کرتے ہیں یہ بات وہ کرتے ہیں جو خود قبضہ کر کر بیٹھے اور اپنے باپ دادا کافر جو ہے وہ برہنا گھوم رہے تھے ان کے اوپر ستر ڈالنے کے لیے دوسروں کے اوپر کیچڑو چھالتے ہیں مگر جس کو خدا نے آئے تطہیر دے کے بھی جاؤ اس کے اوپر نہ کوئی گند آتی ہے نہ اس کی کسی سے حج ہو سکتی ہے کیونکہ اس کو خدا عزت دے اسے تم جیسے کیڑے مکوڑے جو ہے وہ بے عزت نہیں کر سکتے تو یہ علم اللہ دنیا سے آپ نے کہا نا یہ وہ علم ہے یہ چل چلا آرہا ہے اگر امام حسن امام ہیں تو وہ سارے راز امامت اور تمام چیزیں امام حسن امام حسن نے جانتے ساتھ میں یہ خاندان کی بھی ایک تاثیر ہے نا یہ اس نور کی بھی ایک تاثیر ہے امامت کا اعلان ہونا ایک الگ بات ہے مگر صاحب کرامت ہونا بزرگ ہونا ایک الگ بات ہے میرا خیال ہے کہ زیادہ دور جانے کی ضرورت ہی نہیں اگر صرف یہی کہہ دیا جائے کہ وہ جو سردار الانبیاء ہے یہ ان کی اولاد ہیں تو بات وہی ان کو تو ابھی آپ ان کی تو بات ہی نہ کریں نا یہ تو سردار الانبیاء کے اولاد ہیں جناب فضلہ سے کلام کرنے نا ذرا جو پچیس سال قرآن کی زبان میں کلام کرتی ہیں کریں نا جب کہا نا اس میں خلیفہ وقت میں کہ ان کے لوگ تو لوگ ان کے گھر کی جو کنیزیں ہیں وہ بھی قرآن کلام کرتی ہو ان سے بات نہیں کر سکتے جنہوں نے جو گھر میں صرف کام کریں اور اس میں جو تربیت حاصل کریں ان سے بات نہیں کی جا سکتی وہ پچیس سال قرآن کی لہجے میں زبان میں جواب دیتی ہر بات کا تو کیا امام حسن سے کون بات کرے گا پھر بعد میں یہی ہوگا کہ بعد میں پھر جو ہے وہ فرسٹریشن بدعومیہ کی فرسٹریشن آج تک ہے کہ جاہل کیوں ہیں یہ بدصورت کیوں ہیں ہے نا منحوس منحوس صورتوں کے لوگ کیوں ہیں یہ سب فرسٹریشن ہے خدا نے علم دیا فضل دیا خوبصورتی دی حیاء دی ایمان دیا شجاعت دی یہ ہر جنگ سے بھاگنے والے جوتے چھوڑ کے بھاگے کوئی برہنہ ہو کے بھاگا ہاں علی کے لفتالوار اتر رہی ہے یہ سب فرسٹریشن ہے یہ سب زخم کھو جا رہے ہیں اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کا علاج ہے کہ توبہ کریں ہو سکتا ہے خدا رحمت کے دروازے کھول دے نہیں تو جہنم کا یہ دندبن نہیں ہے اس کا اور کوئی علاج نہیں ہے تو میں خیال ہے کہ ہم ناظرین کو جو ہے وہ جاتے ہوئے اپیل ہی بھی بتاتے جائے گا کہ رات جو ہے وہ ہماری چوبیس گھنٹے کی اپیل ہو رہی ہے اور شام ساتھ پہ سے شروع ہو جائے گی ہم آپ کے سامنے بیٹھیں گے سب آدھس بجے انشاءاللہ سب آدھس سالے دس سے بارہ بجے تک ہم اپیل کریں گے تو یہ تمام جو لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ذکر ہوتا رہے ہیں یہ محمد والے محمد علیہ السلام کا جو ہے وہی قصیدہ پڑھا جاتا رہے ہیں حقائق میں سے پردے اٹھتے رہیں تاریخ کے وند بند اور آق کی گردیں جھاڑی جائیں اور ان کو لوگوں کو آئینہ دکھایا جاتا رہے تو وہ شامل ہوں اور ہدایت ٹی وی کی مدد کریں جس میں ہماری میمبر شیپ اور ون آف جو ڈونیشن ہے جو پوری ڈیٹیلز ہم ساتھ میں چلائیں گے اس میں بڑھ چرگر ہی ساتھ میں میں انہی لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو یہ حق کے طالب ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ ذکر ہوتا رہے وہ آگے بڑھیں باقی بہرالج خدا جس کو نیک توفیق کے ودایت دے انشاءاللہ دکل پروگرم کا وقت بھی ختم ہو چکا آج جو ہے وہ رمضان مبارک کمیخہ میں تیسرا جمعہ جو ہے وہ تھا اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کی توفیقات میں ضافہ کریں ہم زیادہ زیادہ اللہ تعالی کی اس مہینے میں برس جانے مغفرتوں اور بخششوں اور رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ سکیں اور ساتھ ساتھ ہم اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنا بھی نہ بھولیں کیونکہ اللہ تعالی ہماری ہر نیت کو جانتا ہے اور جانتا ہے کہ ہم اس کے بندوں کے ساتھ جتنی بھلائی کرتے ہیں اتنے ہم اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اب ہم آپ سے اجازت چاہیں کہ انشاءاللہ ہماری میری اور مصیبائی کی ملاقات جو ہے وہ آپ سے آج شب بھی ہوگی تقریباً سوا دس بجے کے قریب اور تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا السلام علیکم وبرکاتہ